یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ کے پیغمبر نے داری رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں لیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے ہرگز نہیں ایسی کوئی بات دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے ہرگز نہیں ایسی کوئی بات دین کے زخائر سے ثابت نہیں ہوتی کیا دین داری رکھنے کا نام ہے صرف کیا دین داری رکھنے کا نام ہے صرف کیا دین داری رکھنے کا نام ہے صرف یہ فضل اکبر کہ آپ الرا ٹی وی دیکھیں کوئی دعا نہ کریں کوئی درود نہ پڑیں سرکار گوھر شاہی آپ کے خواب میں تشریف لے آئیں دوسری طرف دنیا ہزاروں درود پڑھ کے حضور کے دیدار کے لیے ملتجی ہوتی ہے دعائیں کرتی ہے اور ملتا کچھ نہیں ہے ہے کہ سروں کو چھپانا ہے ہے نہیں قرآن میں قرآن میں کہیں ڈکہ سروں کو چھپانا ہے قرآن میں کہیں ڈکہ سروں کو چھپانا ہے یہ بتا رہا ہوں جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ بلکہ میں تو ہجاب کی بہت آیتیں بتا رہا ہوں لوگوں کو دو آیتیں پتا ہیں صرف سورہ نور کی ہے کہ 31 بس تو حجاب میں اور کیا آیا ہے قرآن میں سنا نور کی ہے اور سورہ عذاب کی ہے اور مولوی کو سوفی کیوں نہیں اچھا لگتا کیونکہ سوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا پول بناتا ہے مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں سوفی کا خدا رحمان ہے رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے ملہ کا خدا سارا دن ایک چابوک لیے بیٹھا ہے یہ کچھ سیمپل ہے جو میں نے آپ کو دکھائے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ موجودہ دور میں تین اسلام کے نام پر پھیلائے گئے فتنوں میں صرف دو چیزیں آپ کو کومن دیکھنے کے لئے ملیں گی کہ جتنے بھی فتن اسلام کے نام پر آج موجود ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کہی جانے والی دو چیزیں اور وہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے بندے کا ایمان خطرے میں آتا ہے یہ تمام فتنیں آپ کو ایک چیز کا درس کسرت کے ساتھ دیتے ہیں اور وہ ہے اسلام کی نشانیوں کو اہمیت نہ دینا جس کے اندر سنت رسول بھی ہے اور اسلام کے فرائض واجبات بھی ہیں مثال کے طور پر داڑی کی بات جب کریں تو آپ کو اس طریقے کے سکولر اس طریقے کے بولنے والے موٹیویشنل سپیکر آپ کو یہ درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ داڑی کوئی ضروری چیز نہیں ہے اسلام داڑی کے اندر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جبکہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ رسول پاک کی پیروی کرنے اور نشانیوں کو باقی رکھنے کا جو ہے وہ حکم ہے اور یہ نشانیاں آپ کے لئے ہدایت اور آپ کے لئے ایک نمونہ بنا کے پیش کی ہیں جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ پر یہ قصے بیان کیے گئے ہیں پچھلی امت کی اور نشانیاں بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ ان سے عبرتنے ہیں لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے داری ہو جبکہ صفہ مروہ پہ جب آپ حج کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں گے وہ ایک نشانی ہے جس کو باقی رکھا گیا ہے اسی طرح حج کے تواف کرنا یہ ایک نشانی ہے جس کو باقی رکھا گیا اسی طریقے سے قربانی کرنا یہ بھی ایک نشانی ہے جس کو باقی رکھا گیا معلوم میں چلے کہ اسلام جو ہے وہ اپنی نشانیوں کو باقی رکھتا ہے دوسروں کے لئے ہدایت کے لئے اور آپ کے اور راہ حق پہ قائم رکھنے کے لئے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کیس دین پر ہیں اور آپ سے پچھلے والوں کے کیا عمل رہ چکے ہیں لیکن موجودہ دور کے اندر اس طریقے کا درس یوں دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے اصل شریعت اور سنت سے دور ہو جائیں جبکہ نبی پاک نے داڑی رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو کٹوانے سے ممانعت کی ہے اور ایسا کرنے کے پیچھے ایک سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جس کام کی خود پیروی نہیں کر رہے ہوتے خود جو ہے اپنی شکل یہودیوں کی طرح یا عورتوں کی طرح بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ داڑی کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور اس طرح جب بندہ ایک سنت رسول کی پیروی سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس سے توفیق چھن لی جاتی ہے کہ وہ آگے بھی سنت کی پیروی کرے اور دھیرے دھیرے وہ اسی طریقے سے سنت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش کرتا ہے اور دین اسلام سے دور ہوتا ہے تو یہ فتنے یا پلانٹڈ لوگ جو ہے سب سے پہلی یہی عوام کے اندر ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اس چیز سے آگا رہیں دوسری چیز ہوتی ہے علماء سے بدزن کرنا یہ وہ کومن چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے پلانٹڈ جو اسلام کے نام پر بنایا گئے فتنے ہیں اس کے اندر علماء سے بدزن کرنے والی زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ علماء نے یا مولانا انہیں دین کے اندر زیادہ نقصان پیدا کیا یا پھر یہ کہ ان کی بات نہیں سننی چاہیے جبکہ اس طریقت اور شریعت کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مولاناوں کو صوفیوں کو دونوں کو الگ الگ بتایا جاتا ہے جبکہ ہر صوفی جو حقیقی معنی میں صوفی ہے وہ عالموں کی جماعت سے ہی ہوتا ہے اور کسی بھی ایک صوفی نے جو حقیقی طور سے صوفی ہے کبھی بھی اہل علم کی مخالفت نہیں کی بلکہ صوفی ہوتا ہی اہل علم میں سے ہے تو یہ جو لوگ درس دینے کوشش کر رہے ہیں کہ صوفی اور مولانوں کی رہہ الگ ہے یہ اصل میں لوگوں کو اسی دو فتنوں کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے پہلا سنت سے دور کرنا دوسرا یہ کہ علماء سے بدزن کرنا اور جب قوم سنت سے دور ہوگی علماء سے بدزن ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کا زوال ہونا ہی ہونا ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں انڈرویڈ فون دی ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے فتنوں کے بیان سن کے اپنی ایمان اور آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں قرآن آپ کو اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنا آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جو پتھر اور انسانوں کے ذریعے سے جلائی جاتی ہے تو اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اپنی نعمتوں کا بھی شکر عطا کریں اور اولاد بھی نعمتوں کے اندر ایک نعمت ہے اور قرآن کہتا ہے کہ آپ صاحب کی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تو جو سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کی پرورش اپنی اولاد کی جو آپ کے لئے نعمتی کیس طرح کی یہ بھی سوال ہوگا تو آپ ضرور دیکھیں نوجوانوں کے اندر یعنی خاص طور سے پیرنٹس کے اپنے بچوں کی ہسٹری کے اندر موبائل میں کہ وہ کس قسم کے بیانات یا کس قسم کہاں سے دینی تعلیم لیتے ہیں یا کہاں سے وہ دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ برے لوگوں سے دین حاصل کرنا یا برے صحبت سے دین حاصل کرنا اس کو خود دین جو ہے وہ منع کرتا ہے تو یہ دو چیزیں جو لوگوں کے اندر عام ہیں اور ڈالنے کی ذہنوں میں کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے تاکہ علماء سے بدزن کیا جائے قوم ان کی بات نہ سنیں اور پھر جو ان کا دل ہو وہ کرے داڑی رکھنا چاہے رکھے نہیں رکھنا چاہے ان کی مرضی ہو جائے تاکہ اس کی اہمیت کو گھٹایا جا سکے پردہ کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہو جائے اس لئے قوم کا علماء سے بدزن کیا جا رہا ہے جبکہ دین اسلام کو یہاں تک لانے کا کام جو ہے وہ عالم دین کا ہی رہا ہے اور علماء ہی نے کتابوں کے ذریعے تقریر اور تحریروں کے ذریعے یہاں تک دین کو لائے ہیں اور ان کو جو نمک حراموں کو فریر میں بیٹھے ہوئے دین ملائے وہ علماء ہی کی مدد سے ہے چاہے وہ حدیثوں کی شکل میں ہو تفسیروں کی شکل میں ہو یا پھر قرآن کی حفاظت کی شکل میں ہو یا مسائل کی شکل میں ہو وہ سارا کام علماء ہی نے کیا ہے جاہلوں نے وہ کام نہیں کیا لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ اس سی سے ضرور آگاہ کرائیں کہ دین اسلام کے اندر علماء کی کیا اہمیت ہے اہل علم کا کیا مرتبہ ہے اور ان کے دلوں کے اندر علماء کی محبت کو پیدا کریں ان سے ملنے کی ترغیب دلا اور اس فتنوں سے جو ہے نا وہ بچنے کی کوشش کریں تو ان چیزوں سے ضرور صاف دن رہیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے داڑی رکھنے کی زیادہ اہمیت نہیں دی جائے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اور جب آپ کے پاس آپ کی نشانیاں ہی نہیں بچیں گی پردہ داڑی اسلامی لباس ہی نہیں بچے گا تو ظاہر ہے پھر آپ کے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی خاص فرق رہ نہیں جائے گا جبکہ اسلام اس چیز کی ممانت کرتا ہے کہ غیروں کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ نہیں کی جانی چاہیے اسلام ایک الگ سے اپنا وقار رکھتا ہے اپنی علامتیں رکھتا ہے اپنی نشانیاں رکھتا ہے جب آپ وہ نشانیاں کھو دیں گے آپ کے آنے والی نسلیں تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کوئی یاد کرنے والا آپ پر فاتح پڑھنے والا بھی موجود نہیں ہوگا کیونکہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ آپ نے کی نہیں وہ انہی فتنوں کی بہکاوے میں آکے موڈیویشنل سپیکروں کے بہکاوے میں آکے وہ آپ کو بھول چکے ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ دیکھنے کی کوشش کریں کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ دین اسلام کے نام پر کفر اور شرک سے جو ہے وہ ملوث اس کے اندر ہو جائیں اور اسی طرح کفر اور شرک کو عام کرنے والا سوفیزم کے نام پر ایک گوھر شاہی فتنے کا میں نے کھلا سکیا ہے جس کے کفر اور شرک آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا کہ ہوں گے